ہلو فرینڈ سوالہ دیکھ با پھر آپ کا ہمارے چینل میں احسان سٹارڈس میں ہے اور ویور آج کی سوڑے میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں بولی وڈ فلم ڈریسی کے فیمیس رائٹر اور ڈائریکٹر اسمائل شروف کے کمپلیٹ باکس آفیس کریئر کے بارے میں ویور اسمائل شروف نے از ایڈائریکٹر اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا تھا انیس سو ستر تر میں ریلیز ہونے والی مووی اگر اف سے اور ان کی کریئر بیس موویز میں شامل ہیں تھوڑی سی بے وفائی بلندی جھوٹا سچ لوو ایٹی سکس اور گاڈ ان گن جیسی موویز شامل ہیں تو ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسمائل شروف کی ایز ایڈائریکٹر ریلیز ہونے والی تمام موویز کی ڈیٹیل آپ انیورس کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو آپ نے اس ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے تو چلے ویور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد تو ویور اسمائل شروف کی ایز ایڈائریکٹر ڈیبی مووی کا نام ہے اگر اف اس فلم کی لیڈ کاس میں شامل تھے امول پالکر، زارینہ وہاب، قادر خان اور ویجندر گاڈ کے یہ فلم انیس سو ستتر کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی نیکس مووی کا نام ہے تھوڑی سی بے وفائی فلم کی لیڈ کاس میں راجش خنہ، شابانہ عزمی، اے کے ہنگل، لینہ پھارٹک اور لیلا مشرا شامل تھے یہ فلم تیرہ جون انیس سو اسی کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر تھوڑی سی بے وفائی کو ایک سوپر ہٹ فلم قرار دیا گیا تھا اور یوار اسی طرح اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی بلندی فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار، آشا پاریخ، کیم، قادر خان اور ڈینی شامل تھے یہ فلم انیس سو اکاسی کو ریلیز ہوئی تھی، فلم کا بجٹ تھا ایک کروڑ بیس لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں دو کروڑ دس لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ ورڈ کلیکشن میں چار کروڑ بیس لاکھ اور باکس آفیس پر بلندی کو ایک ہٹ فلم قرار دیا گیا اور ویور اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی آہستہ آہستہ فلم کی لیڈ کاس میں پاروین بابی، سوریش چاٹوال، کنال کپور، شمی کپور، بدمانی، کولہ پوری، عرون ایرانی اور قادر خان شامل تھے یہ فلم نو اکتوبر انیس سو اکاسی کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر آہستہ آہستہ کو ایک فلاو فلم قرار دیا گیا اور ویور اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی دل آخر دل ہے فلم کی لیڈ کاس میں راکی گلزار، پاروین بابی، نصیر الدین شاہ، جلال آغا شامل تھے اور یہ فلم 26 جولائی 1982 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر دل آخر دل ہے یہ ایک فلاو فلم قرار دی گئی اور ویور اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی جھوٹا سچ فلم کی لیڈ کاس میں دھرمندر، ریکھا، اسرانی، عرون ایرانی اور عمریش پوری شامل تھے یہ فلم 1984 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر جھوٹا سچ کو ایک فلاو فلم قرار دیا گیا اور ویور شامی اور اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی پگلتا آسمان فلم کی لیڈ کاس میں ششی کپور، راکی گلزار، رتی اگمی ہوتری، دیون ورما، سشما سیٹ شانل تھے اور یہ فلم 1 اپریل 1985 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر پگلتا آسمان بھی ایک فلاو فلم قرار دی گئی اور ویور اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی لوو ایٹی سکس فلم کی لیڈ کاس میں گوویندہ، نیلم، روحن کپور، فرا ناز اور تنوجہ شامل تھے یہ فلم 14 فروری 1986 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 80 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 2 کروڑ 55 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ وارڈ کلیکشن میں 4 کروڑ 85 لاکھ اور باکس آفیس پر لوو ایٹی سکس ایک سی میں ہیٹ فلم قرار دی گئی اور ویور اسی طرح اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی سوریا این اویٹننگ فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار، وینوت خننا، راج ببر، بھانو پریا اور شکری کپور شامل تھے یہ فلم 10 فروری 1989 کو ریلیز ہوئی تھی اور باکس آفیس پر سوریا این اویٹننگ یہ ایک فلاف فلم قرار دی گئی تھی اور فرینڈ اسمائل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی نیچس مووی پلیس پبلک فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار، راج کیرن، کونم ڈیلون، پریم چوبڑا شامل تھے یہ فلم 11 مئی 1990 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا دو کروڑ ستر لاکھ اور اس فلم نے انڈیب میں تین کروڑ پچاس لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کی اوڑ بائٹ کلیکشن میں پانچ کروڑ پچاس لاکھ اور باکس آفیس پر پولیس پبلک ایک سی میں ہیٹ فلم قرار دی گئی اور فرنڈ اسماعیل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی نشچے فلم کی لیڈ کاس میں سلمان خان، کرشما کپور اور وینو تخنہ شامل تھے یہ فلم 17 جولائی 1992 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا ایک کروڑ پچاسی لاکھ اور اس فلم نے انڈیب میں دو کروڑ پندر لاکھ کی کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بائٹ کلیکشن میں چار کروڑ دس لاکھ اور باکس آفیس پر نشچے ایک لاف فلم قرار دی گئی اسماعیل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے زید فلم کی لیڈ کاس میں جے مہتا، راگیشوری، مالہ سینہ شامل تھے اور یہ فلم 1994 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 75 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 42 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بائٹ کلیکشن ہوئے چھپن لاکھ اور باکس آفیس پر زید ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور اسی طرح اسماعیل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس موووی گوڈ اینڈ گنز فلم کی لیڈ کاس میں راج کمار، راج بابر، جے کی شروف، گوتمی شامل تھے اور یہ فلم پانچ مہیں 1992 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ 25 لاکھ اور اس نے انڈیا میں 1 کروڑ 86 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بائٹ کلیکشن ہوئے 2 کروڑ 64 لاکھ اور باکس آفیس پر گوڈ اینڈ گنز یہ ایک فلوپ فلم قرار دی گئی اور ویور اسی طرح اسماعیل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے یہ منجدار فلم کے لیڈ کاس میں سلمان خان، راہول رائے اور منیشہ برائلہ شامل تھے یہ فلم 29 مارس 1996 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 1 کروڑ 50 لاکھ اور اس فلم نے انڈیا میں 31 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بائٹ کلیکشن میں 49 لاکھ اور باکس آفیس پر یہ منجدار ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور ویور اسماعیل شروف کی ڈائریکشن میں بنی نیکس مووی کا نام ہے ترکی فلم کے لیڈ کاس میں نانا باڈیکر، تبو، شلپاشیٹی، عدیتیا بنچولی، میلن سومن اور اسو دوش رانہ شامل تھے یہ فلم 23 جون سال 2000 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 5 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 5 کروڑ 29 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بائٹ کلیکشن میں 7 کروڑ 57 لاکھ اور باکس آفیس پر ترکیب ایک فلاو فلم قرار دی گئی اور ویور اسی طرح اسماعیل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی مووی تھوڑا تم بدلو تھوڑا ہم فلم کی لیڈ کاس میں آریان بابر، شریہ ساران شامل تھے اور یہ فلم دو جولائی 2004 کو ریلیز ہوئی تھی فلم کا وجہ تھا 2 کروڑ اور اس فلم نے انڈیا میں 44 لاکھ کے کلیکشن کیے فلم کے ورڈ بائٹ کلیکشن ہوئے 56 لاکھ اور باکس آفیس پر تھوڑا تم بدلو تھوڑا ہم یہ ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی اور یہی ایزا ڈائریکٹر اسماعیل شروف کی کریئر کی آخری مووی ثابت ہوئی ہے تو یہ اور اسماعیل شروف نے ہم نے کمپلیٹ کریئر میں 16 موویز ڈائریک کی ہیں اور ان کی ڈائریکشن میں بننے والی ان 16 موویز میں ایک مووی سپر ہیٹ ایک مووی ہیٹ دو موویز سیمی ہٹ رہی ہیں اور اس کے علاوہ ان کی 9 موویز فلاپ اور 3 ڈیزاسٹر رہی ہیں تو اس حساب سے اسماعیل شروف کا بولیوی فلم ریسٹری میں سکسس ریشو بنتا ہے 25% تو یہ اور آج کی اس ویڈیو میں ہم نے ایزا ڈائریکٹر اسماعیل شروف کی ریلیز تمام موویز کی ڈیٹیل آپ ویورز کو پروائیڈ کی ہیں اسماعیل شروف کی ڈائریکشن میں بننے والی ان تمام موویز میں آپ کی فیوریٹ کون کون سی موویز ہیں کومیٹ سیکشن میں اپنی فیوریٹ موویز کے نام مینشن کرنا نہ بھولیے گا تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بات پھر آپ سے کہتا چلوں کہ ہماری آج کی اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجے گا اور آپ نے ہمارے اس چینل محسان سٹار ڈس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن سبسے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ